موسیقی کاربائی ہی ہے جو کی جاتی ہے اس میں کام ہی اب تم لوگوں کے ذہن اتنے پاس ساکھ ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا میں تو ان ٹوٹوں کا ذکر کر رہا ہوں اس طرح کی تو کاربائی نہیں ہوتی دیکھو پاکستان کی سیاست پہلے چلتی تھی ووٹوں سے اس کے بعد چلنے لگی بوٹوں سے اس کے بعد چلنے لگی لوٹوں سے اس کے بعد اب چلتی ہے ٹوٹوں سے اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے ایونٹس پر واپس آؤ مسئول صاحب شرارتی بچہ ہے یہ بہت زیادہ تو ایک ایونٹ لے کر آئے ہوں جی میں ایسٹونیا ایک چھوٹا سا پیارا سا یورپین کنٹری ہے سہلے سمندر کے ساتھ اس میں برف باری سردیوں کے موسم میں جب ہو جاتی ہے کافی کافی فٹ تک برف کھڑی ہو جاتی ہے تو اس میں سوانہ میراثن دوڑ کا احتمام کیا جاتا ہے اب سوانہ بات کے کارٹیجز لکڑی کے بنا کر مختلف جگہوں پر سو سوانہ بات بنایا جاتے ہیں برف میں اور آپ میں صرف ایک انڈر ویر پہناوا ہوتا ہے اور یہ میل حضراتی ہوتے ہیں جی وہاں پر اور انہوں نے اس میراثن دوڑ کو دوڑنا ہے اور ہر سوانہ بات میں سب نے تین منٹ کا ایکزیکٹ جو ٹائم ہے ایک سو اسی سیکنڈ و گزار میں پھر بھاگ کر آگے جائے تو یہ بہت یونیک سی میراثن دوڑ ہے یونیک سی نہیں ہے یونیک سی نہیں ہے یہ انڈر ویر کا سنتا جاتا ہے یہ بڑا مزیدار قسم کا ایونٹ ہوتا ہوگا اس کی وجہ ہے کہ آپ انڈر ویر پہن کر برف میں بھاگ رہے ہیں اب اگر برف میں بھاگا کر آپ کو ویسے لیے جائے تو تھوڑی دن میں فریز ہو جائیں گے انہوں نے سوچا ہے پھر سوانہ بات بنا دو جگہ جگہ اب وہ سوانہ بات جگہ جگہ بنا دی ہیں انہوں نے اور یہ میرا تھان کو انجوائے کرتے ہیں تو بھئی انگریز ہے کچھ بھی کرسکتا ہے مزے کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں ساؤتھ کوریا میں جناب ایک ایونٹ بنایا جاتا ہے فیسٹیول ہے اور اسے کہتے ہیں مرڈ فیسٹیول گرمیوں میں ہوتا ہے اور اس میں کیچڑ میں ہزار انہوں لطپت ہو رہے ہوتا ہے پاگلوں کی دنیا ہے سمجھ سے بہر ساتھ سر وہ انجوائے کرتے ہیں ہمارے ہاں بھی نہروں میں کود کود کے اور بارش جب ہو جائیں گلی میں پانی کٹھا ہو جائے تو کوب انجوائے کرتے ہیں جو میں ساتھ کٹھا ہے جو میں ساتھ کٹھا ہوں مجھ سے انجوائے کرتے ہیں نا نہیں کیا ڈیو کہ وہ ستم stratégی ہے انجوائے کرتے ہیں ساتھ کٹھے ہیں گلی میں پانی کٹھے ہیں گڑر کٹھے ہیں تو ساتھ بھی چھلانگو آپ نے نہیں کٹھے ہیں نہیں اے ساتھ فیل دنیا اپنے پانی ائر گٹارہ چیمپنشپ اور اس کے اندر کوئی ڈیٹار نہیں ہوتا 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 ہے خیالی ڈیٹار بجاؤ پاکستانی قوم ایک پاکلوں کے حجوم کی طرح باہر نکلتی ہے اور کوئی رکشوں کے پیچھے لڑکیوں کو چھیڑ رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے وہ ایک ہمارا بن چکا ہے باجہ یہ ہمارا فیسٹیبل ہے افسوس کی بات صدید افسوس کی بات قومی آواز مان چکی ہے چودہ آگات پہ وہ قومی آواز ہوگی جب تک وہ نہیں بجائی جائے گی اور اچھے ایونٹس تھے ہمارے پاکستان میں لیکن وہ سب ایستا ایستا ختم ہوگے جس طرح میلے لگتے تھے بسند بازی تھی بسند بازی تھی بہت اچھا ایونٹ تھا سرکس ہوا کرتی تھی لکیر علی سرکس اتنا اچھا ایونٹ ہوا کرتا تھا لیکن ہم پھر بھی خوش نصیب ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں انجوائے کی ہوئی یا دیکھی ہوئی لیکن دل کرتا ہے کہ یہ ہوں میری خواہشوں میں اپنے بچوں کو لکیر علی سرکس میں لے گی جائے لیکن وہ محول ملتا ہے اب تو اس میں بے اوت کی جہاں پہ بھی لگ رہی ہے تو بے اوت کی انا جناب ڈھائی لینڈ میں ایک ایونٹ بنایا جاتا ہے سالانہ فیسٹیول اس میں کھانے لگائے جاتے ہیں منوں کے حساب سے پھل لگائے جاتے ہیں ان میں کھانے کے لیے دعوت کس کو دی جاتی ہے منکیز کو بندروں بندروں کی دعوت کا فیسٹیول بنایا جاتا ہے عجیب سا فیسٹیول ہے جی عجیب سے لوگ ہیں بھئی عجیب سے لوگ ہیں بندروں کو بٹھا کے کھلائیں گے ادھر آپ چلے جاؤ بندر آج سے کہیں گے بھر اسے تھوڑا تا آکے جائیں گے کھا کے دن دکھاؤ روڈ میں انڈیا میں تو کئی شہر ایسے ہیں جن میں یہاں بلیاں ہمارے ہاں گھومتی ہیں وہ بندر گھومتے ہیں ان کے گینگ ہیں اور گینگز بھی ہیں وہ گھومتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور بجلی کی تاروں میں اکثر مرے بھی نظر آتے ہیں وہاں میرے خیال بھگوان وہ کرتے ہیں ہنومان ہنومان تو اس کی کوئی ریسپیکٹ کرتے ہیں انگلینڈ میں جناب ایک مقابلہ ہوتا ہے بہت انٹرسٹنگ ٹو ریسلنگ کے اچھا ٹو ریسلنگ چیمپینشپ جیسے ہاتھ ہم بلا کر ایسے کرتے ہیں ہم تو کھیلتے ہیں اس طرح کا اسی طرح پیروں کے انگوٹے آپس میں جوڑ کے وہ گرانا ہوتا ہے انہوں نے یہ تو ریسلنگ کا ایونٹ ہوتا ہے بہت یہ امیزنگ ایونٹ ہے کینیڈا میں جناب ہیر فریزنگ کانٹیسٹ ہر سال بنایا جاتا ہے گرم پانی میں لوگ چلے جاتے ہیں بال اوپر ہوتے ہیں اور باہر کا ٹمپریچر مائنس فیفٹین ڈگری سانٹیگریڈ ہوتا ہے اس میں وہ بالوں کو کھڑا کر لیں گے ادھر کر لیں گے ادھر کر لیں گے ہیر ریزائن بنانا ہوتا ہے تو ہیر فریزنگ کانٹیسٹ اس کو کہتے ہیں یہ مطلب کھل کام نہیں ہے لوگوں کے کیا مسئلہ ہے ملسوس ہے آپ دینی دور پر ریلیکس ہیں میں گئے جوئے کرتے ہیں میں گئے نہیں ہے میں گئے نہیں ہے اچھا ایک ایونٹ ہوتا ہے یو ایس اے میں ڈاگ سرپنگ کا بڑا مزے کا ایونٹ ہوتا ہے وہ آپ لوگ دیکھئے گا اس کی ویڈیوز دیکھئے گا ہم بھی شیئر کریں گے بہت مزا آتا ہے اس کو دیکھنے کا دیکھیں وہ ڈاگس کو انسان تو انسان وہ ان کے پتہلے جوئے کرتے ہیں یہ بات ایونٹ ہوتا ہے سپین میں بھی ہوتا ہے یسے لا ٹامیٹو لینہ ہے یہ بھی بڑا فیمس ہے تماتر مار دیں ایک دوسری ٹو مٹینہ ٹو مٹینہ دوبارہ کیوں سر ٹو مٹینہ ٹو مٹینہ ٹو مٹینوں بھی تماتر مار کر کے پاکستانے تماتر میک ہو جانتا ہے وہاں پہ تماتر مارتے ہیں پیسٹیوال میں یہاں پہ مارا جاتا ہے جو سیاست دان آئے یہاں پہ سے ہم گندے ٹیمارٹر مار وہ تو ویسے ہی ہے وہ تو یہاں پہ یہاں پہ تو ویسے ہی ویٹ ہوتا ہے اسی سے تو نہیں نکلا سپین میں یہی سے انسپائر ہوگے تو بھی یہ کیا ہو سکتا ہے چلے جی USA میں ایک انڈر وارٹر میوزیکل فیسٹیبل ہوتا ہے بہت ویل ڈریس ہو کر بڑے خوبصورت طریقے سے بینڈز تیار ہوتے ہیں اپنے میوزیکل انسرومنٹ جو وارٹر پروف ہوں گے انہیں لیتے ہیں پانی کے اندر جاتے ہیں مزیکل کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں وارٹر مواسک اور وہ سلنڈرز انہوں نے اوکسجن کے لگائے بھی ہوتے ہیں لیکن پورا ایوینٹ یا پرکومنس جو دینی ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں یہ اچھا ہے دیکھتے ہیں کیسے ہوں گے ساونڈ کیسے ہوں گے پانی میں ساونڈ پرمک انہوں نے اپنے تمام ان کے لئے الیکٹر شاید آباز کے لئے بھی کچھ نہ کچھ تو گرتے ہوں گے نہیں تو بڑ 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 کر کے گا لیکن انجوائے کر رہے ہیں تصویر لگی ہوئی ہے دیکھیں تو مزہ بڑا کر رہے ہیں طوما تینہ کے حوالے سے یہ ہے کہ شاید ان کو یہ پتاؤ کہ ٹیماٹر سے سکن بہت اچھی ہو جاتی ہے اچھا یہ بھی ہو سکتا اور گندے ٹیماٹر سے اس کے لئے کہ میرے کو دیکھنے اس سے تبیہت ساپ ہو جاتی ہے اس سے سکن ساپ جاتی ہے اس سے تبیہت ساپ ہو جاتی ہے تو میں تینہ تو چلے ان کا ایک ایونٹ ہے اس کے لئے ایک اور میں نے دیکھا جس میں بچوں کے اوپر سے جمپنگ کر رہے ہیں بڑا آوکورڈ سا ایک ایونٹ ہے اور ایک ایونٹ آپ کو پتا ہے وہ پینسے بھی دوڑاتے ہیں اور اسے بھی بیڑے زرمی ہوتے ہیں بیل لڑاتے سپین میں ہوتا ہے نا سپین نہیں ہوتا گولف ریس تو یہ غریب سپین کے سارے بڑے ویشی قسم کے اور ناظرین یہ تھے فیسٹیبلز دنیا کے یونیک قسم کے آپ بھی اگر معلوم ہو کسی فیسٹیبل کے بارے میں تو ضرور ہم سے شیئر کیجے گا چینل کو سبسکرائب لازمی کیجے گا بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجے گا اور لازمی کومنٹس کے اندر اپنی رائے دیتے رہ کریے تاکہ ہم اپنے نیکس شوز میں اس ٹاپک کے بارے میں بات کر سکیں اور انجوائے کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ